اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَ فَقَدْ جَاءَ شَرَاتُهَا کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار و مشرقین قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اچانک ان کے اوپر آ جائے گی اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اہلِ علم قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں منقسم کرتے ہیں ایک ہے علامتِ صغرہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں دوسری ہے علامتِ قبرہ یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں اب چھوٹی نشانیاں کو یہ مطلب نہیں کہ چھوٹا واقعہ بلکہ واقعے کے اعتبار سے بڑا ہوگا حادثے کے اعتبار سے بڑا حادثہ ہوگا اور علامتِ قبرہ یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی جب وہ دس علامتیں قیامت کی جنہیں بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے وہ ظاہر ہو جائیں گی تو ان کے فوراں بعد قیامت آ جائے گی اور علامتِ صغرہ یا علامتِ قبرہ قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں جو ظاہر ہوں گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں تمام نشانیوں میں شر ہی شر ہو بلکہ بہت ساری نشانیاں ایسی بھی ہوں گی جس میں خیر کا پہلو ہوگا جیسے کہ آپ دیکھیں قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی جسے حدیث کے اندر پہلی نشانی کہا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہا اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کے ذریعے اشارہ کیا اہلِ علیم لکھتے ہیں کہ یہ اشارے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اور اسی طریقے سے قیامت کا آنے میں اتنا ہی فاصلہ ہے